السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹو می چینل السادات آن لائن اکیڈمی آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈوی جنیویسٹی آف ہیل سائنسز کی جانب سے جو لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں انٹیریئر سیند کے سٹوڈنٹس کے لیے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو جیسا کہ انٹیریئر سیند کے سٹوڈنٹس نے اپلائی کر رکھا تھا جو ریزارف سیڈس تھیں انٹیریئر سیند کے سٹوڈنٹس کے لیے شاہید محترمہ بیندیر بھٹو میڈیکل کالیج لیاری کراچی میں تو اس حوالے سے جو امپورٹنٹ نوٹیز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو ان کی لیٹی بریٹی لیسٹ لگی ہے اور اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹس کے کافی قویسٹن سے سیند کے سٹوڈنٹس کے ان کا بھی آج آنسر کیا رہے گا تو آپ سے روکیسٹ ہے کہ ویڈیو کرنٹ تک لازمی دیکھئے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو علصدات آن لائن اکیڈمی کو لازمی سبسکرائب کر لیں آپ ہمارا ویڈس اپ کو گروپ بھی روائن کر لیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا انسٹاگرام پہ بھی آپ ہمیں فالو کر کے کوسٹن کر سکتے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسے ہی آپ دوئی انیورسٹی کے ویب سائٹ پر آئیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو انسہ ہے وہ جو انٹیریئر سن کے سٹوڈنٹس ہیں جن کو جو لیاری کراچھی میں جو سیڈس ملتی ہیں جو ہوتی ہیں تو اس کی جو انسہ ہے وہ الیجیبیٹی لیسٹ اپلوڈ کر دی گئی ہے ٹونٹی ٹونٹی ٹری فور ایم بی بی ایس کی لیسٹ ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو جن سٹوڈنٹس نے اپلائی کیا تھا تو ان کا ہی نام آئے گا جنہوں نے اپلائی نہیں کیا تو وہ کچھ سٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نام آئے گا یا نہیں تو ایسا کیس میں ان کا نام نہیں آئے گا جو نوٹیس ہے اور کلیم فارم ہے اس کا بھی آپ کو سارا بتاتے ہیں اور باقی جو انسہ اورینٹیشن کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا ہے کہ دوئی یونیورسٹی کی ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لاسٹ ویڈیو میں تو باقی آپ کو بتاتے چلے کہ دوئی یونیورسٹی نے جو نوٹیس اپلوڈ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ریزرٹ سیڈز تھی گئی ہیں انٹیریئر سندھ کے سٹوڈنٹس کو 23 ڈسٹکس ہے جیسا کہ انٹیریئر سندھ میں تو ان کو جو سیڈز ملتی ہیں لیاری کراچی میں آپ کو بتائیں گے کہ سیڈ ڈسٹیبیوشن کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے باقی یہ کلیم فارم ہے اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ وغیرہ ہو تو آپ نے اس کو پرنٹ لے کر اس کو فیلم کرنا ہے اور جو انٹیریئر سندھ کے پھر میں اس کو اپنے میل کر دینا ہے تو آپ نے اس میں ایسے فیلم کرنا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے ڈسپلیئ جو ہو رہا ہے سکرین پر وہ یہاں لکھنا ہے اور کلیم میں جو بھی آپ کا کivesseوئیس vecron اس کو کلیم میں یہاں پر فیلم کرتے ہیں اور ادھر نیم فاردہ نیم سی ای نائی سی لیگ کے پھر اس کی ٹک لے کر آپ نے ای میل کر دینا ہوتا ہے باقی آپ نے یہاں سے جیسے ہی لنک کے تھرو آئیں گے تو اپنا سی اینٹر کریں گے کیپچا فیل اپ کریں گے شو ریزارٹس پہ جائیں گے تو جونسا ہے وہ آپ کو جو میریٹ پوزیشن شو ہو جائے گی کہ آپ کا کون سا میریٹ ہے یا جونسا آپ کا جتنا مقرد ڈیٹا وغیرہ ہوگا بس سارا شو ہو جائے گا جیسے پہلے سنجھ کے کیس میں ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوٹس میں انہوں نے کلیرلی کہا ہے کہ آپ نے جونسا ہے وہ اپنے میٹریک ایفیس سی ایم ڈی کیٹ کے مارکس وغیرہ چیک کر لینے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی کریکشن وغیرہ کروانی ہو تو آپ نے ہمیں اس میل پر ہم نے سینٹ کر دینا ہے جو کلیم فارم آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو اس کو آپ نے پرینٹ آٹ لینا ہے اس کو فیل کرنا ہے تو پھر جونسی پیک لے کر آپ نے ان کو میل کر دینی ہے تیرہ جنوری دوہزار ٹو بیس اس مطلب کہ ایک دن کا ٹائم دیا گیا ہے کل شام پانچ بیٹے تک آپ نے لازمی کمپلین سمیٹ کروا دی نہیں ہے اگر آپ کا کوئی بھی قسم کا مسئلہ ہوتا ہے تو باقی آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کریکشن وغیرہ اس میں ہو سکتی ہے بعد میں فائنل اس لگ جائے گی تو تب آپ کی کوئی بھی کریکشن نہیں ہو سکتی باقی یہ جونسا ہے اس لنک کے ضرور لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائیں گے تو اسی کے اپلائی کر سکتے ہیں باقی جونسا اورینٹیشن کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ ڈوہ یونیویسٹی نے جو نوٹیس افلوڈ کیا ہے اپنی ویب سائٹ پر تو اس کے اکارڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آٹھ جنوری کا انہوں نے نوٹیس لگایا تھا باقی یہ اورینٹیشن کبھی آگیا ہے ڈوہ انٹرنیشنل میڈیکل کالیج میں سولہ جنوری دوہ سا چوبیس کو ہے ساڑھے نو مجھے صبح تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالخدیر خان آڈیٹوریم میں تو یہاں پر لیکچر حال ون میں ہے اور لیکچر حال ٹو میں بھی ہے تو باقی جونسا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی جو دوسرے سٹورنٹس ہیں ڈوہ انٹرنیشنل کالیج اور ڈوہ یونیویسٹی اوجہ کیمپس میں ان سٹورنٹس کو کہا گیا ہے کہ آپ نے سولہ جنوری ٹیوزڈے والے دن آپ کی جونس کے وہ اورینٹیشن ہے حال کا بھی انہوں نے بتا دیا ہے اور باقی جو ڈی ایم سی کا بھی آپ کو ساتھ شیئر کیا تھا کہ ان کی اورینٹیشن کم ہے کب ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لاسٹ ویڈیو میں تو باقی فرطہ جیسے کیوں ڈیٹیل آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے گے ملتی ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ